نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے ابغض الحلال الطلاق سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کون پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آگئی تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی کہا جی خامن نے طلاق دی تھی کہ بیٹی کوں پیدا ہوئی طلاق دی تھی بیٹی کوں پیدا ہوئی لوہ وقت کیا ظلم و ستم چند دن پہلے ایک خاتون میری ان کی تین بیٹی ہوں ہیں تو سسرال وہاں نے گھر سے نکالے تھا دیاں جمی جانے انہوں گھروں کو ڈوبڑی منوس آگئی تو یہ دن رات کے واقعات ہیں سن سن کے قلیجہ پھڑتا ہے میرا یا یا نبی اذا طلقتم النصا اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے بات کر دوں کہ طلاق نہ دیا کریں لیکن اگر دینی پڑ جائے چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نبا نہیں ہو رہا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں بتا رہوں بیٹیاں پیدا ہوئے انطلاق دے دو ساس کو بہو اچھے نہیں لگی انطلاق دے دو میں تیری ماں انہوں طلاق دے میں تیری اپنا دو دنی معاف کرنے انطلاق دے یہ ظلم و ستم تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں آئی انطلاق دے مناسبت نہیں پیدا ہو جوڑ نہیں بیٹھا اب طلاق ہو سکتی اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارہ کر نہیں بیٹی گزارہ کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیوں سسک سسک کے پھر مرجت کسی وحشی کے پلے پڑ گئی ہیں وہ ہے یا ایسا نہیں بدلنے والا تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا ہے بیٹی گزارہ کر بیٹی گزارہ کر بیٹی قربانی دے یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے اسی مار گئے تیرہ کی بنے گا یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا اس لئے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں سبحان اللہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آگئے اس پر خرچ کرنا سب سے عالی درجے کا صدقہ سب سے عالی درجے کا صدقہ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی چکے سب بیوہ ایک کماری عورت سے شادی چکے باکہ سب بیوہ یا متلقہ یا بیوہ اور اپنے خاندان میں بیٹی باہر بیٹی کہ کتنی ہماری بچی یہاں چند دن پہلے ایک بچی کو فون آئے کہ جو میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اپنی برادر میں کرنی باہر نہیں کرنی اور میری عمر جا رہی اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زنی ہے کوئی کیا ہے اور گھر باپ گھر کرنی باہر نہیں کرنی گھر کرنی باہر نہیں کرنی بوڑی ہو جائے مر جائے اسے سکت سکت کرنی ہے تو کوئی شرابی کے پلے باندھ دینا یا ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت ماما بچیوں کو برباد کر دیتے بچوں کو برباد کر دیتے میرا نبی نے قرائش میں شادی کی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صعودہ حضرت حفظہ حضرت امی حبیبہ قرائش میں دشمن گھر میں شادی کی بنو امیہ حضرت امی حبیبہ بنو امیہ سے ابو سفیان کے بیٹی ان سے شادی کی قرائش سے باہر شادی کی حضرت جوائریا بنو مستلق حضرت مئمونہ حلالیہ حلال سے عرب سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی خاندان سے بنو قرائشہ میں شادی کی خاندان سے باہر شادی کی قوم سے باہر شادی کی اپنی بیٹیاں دو بیٹیاں رقیہ امو قلصون دشمن خاندان بنو امیہ بنو حاشام میں دشمنی آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی بن ربیہ بن عمیہ بن عبد شمس بن عمیہ دوسری بیٹی ہیں دو حضر زینب ان کو دی اور حضر رقیہ اور امو قلصوم حضر عثمان بن عفان بن عمیہ صرف ایک بیٹی گھر میں دی آجی بن عبی طالب بن عاشم گھر میں ایک بچی تین بچیاں باہر یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا یا یا نبی اذا طلقتم النسا یہ یا یا نبی یہاں لالائیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے طلاق طلاق ترے ماتھے پہ داغ لگ جائے میرے نبی کی بچیوں کو طلاق حضر رقیہ کو طلاق حضر امہ کلسون کو طلاق ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی باقی تھی تو آپ ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق اور جا کے آپ کا گربان پکڑ کے پھار دیا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے لیکن اگر جنوان مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے پھر ہمارے ہم قدل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبا نہیں ہوا حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہا یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس انہیں وہ سے میں آکے ایک دو تھپڑ مار لی تو میرے دل میں گرہ بیٹھ گئی ہے میں نہیں رہ سکتی آپ نے کہا اچھا پہلا خلا شریعت کا پہلا خلا آپ نے کہا اچھا تو تو انہیں ماہر میں دو باغ لیے تھے واپس کرے گی ہاں جی واپس کرتی ہوں ہم نے کہا ٹھیک جاؤ آزاد ہوں باغ ان کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کرتی کوئی لڑائی نہیں کوئی نفرت نہیں نیچرل چیز ہے یہ بھی انیچرل ہے اور ادھر سے گزارا کرو گزارا کرو یہ بھی انیچرل ہے تو سسک سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن مرتا ہے ہر دن مرتا ہے تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا ایک ضروری چیز بیچ میں آگئی رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھو میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں ہم راج پوت ہیں صرف راج جوتوں میں کرتے ہیں ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں اس سے کتنے گھر برباد ہو کے کتنی نسلیں تباہ برباد ہو کے رکھیں میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو دین دیکھو اخلاق دیکھو شادی کرو پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے میٹھے گول پر زندگی گزرتی ہے درگزر پر زندگی گزرتی ہے جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے با خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے بیوی گرم ہوتی تو آسمان پہ چلی جاتی ہے ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں اولاد گرم ہوتی تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں در گزر در گزر در گزر کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو در گزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا سو فیصد نہ میں بیوی پر مطابق ہو سکتا ہوں نہ سو فیصد بیوی میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد اولاد میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں لہذا ایک ہی قانون چلے گا وہ در گزر ہے میرے نبی والے اخلاق ہیں اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے تو خیر میں کہہ یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا ایلہ دین آمنو تو پڑھ لو اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو اے ایمان والو تو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورتن انزلناہا و فرزناہا یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا سارا قرآنی فرض ہے ان کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ حالات کچھ حرام ہیں لیکن میں قربان جاؤں آپ بھی سورت کا ٹائٹل دیکھیں سورتن انزلناہا و فرزناہا ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا اس ساری سورت میں کوئی سارے وہ برائیاں بتائیں ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو سورت نور پڑھیں سورت حجرات اخلاق بتاتی سورت نور بد اخلاقیوں کی نشان دہی کرتی ہے وہ کونسی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے شروع یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو جس معاشرے میں یہ فہشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو میں کسی کو ریفر نہیں کرتا جس پہ آپ کو اعتماد ہے جس تفسیر پہ آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کے لئے کچھ وقت نکالیں پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں اپنے اولاد کو یہ چیزیں بتائیں قرآن سے نورس تیار کریں سیرت سے نورس تیار کریں ایک منٹ کا درس دو منٹ روزانہ بھی نہیں آف اڈ آن تو ایسے ایسے جاتا ہے اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پوزٹیف بنانا ہے تو پہلے آپ پوزٹیف سوچ پیدا کریں آپ اس کی لڑائیاں ختم کریں ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارہ میں اور ایک دوسرے سے سلامی نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو یہ کریں گے وہی ان کے سٹوڈنٹ کریں گے چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی تو وہ ادارہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں اور خاص طور پر تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر ٹیچر سے بغض رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں اوکھڑ کے پھینکتے ہیں چونکہ نیگٹیو یوں جاتا ہے ایسی کی تھنڈا کاری کی نہیں آرہی ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتی ہیں تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ مرد عورت چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے بولتے نہیں ایک دوسرے سے نفرت ہے بغض ہے حسد ہے گرانے کی تدبیریں ہیں تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا آپ زبان سے جو مرضی کہیں آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی ہیں تو اپنی ادارے کو حسد سے پاک کریں بغض سے پاک کریں نفرت سے پاک کریں طور سے پاک کریں کوئی دو آدمی کوئی دو مرد عورت کوئی دو عورتیں آپ اس میں ان کا بائی کاٹ نہ ہو گفتگو بند نہ ہو گلچال ہو کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے خوشی سے دعا کرو اللہ تجھے اور بڑھا ہے اس کو شاباش تو اللہ تیرا نصیب اور کھولے الگ بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھیجنے کس کی میں نہ بناو پہ بڑھے ایک ارین تا سٹی اے ساڈی آپ پہ بکھی جیسے یہ امرا محول ہے این او تا ایک ارین ساڈی اے ساڈی آپ پہ بکھی جیسے تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں یہ استاد بہت مقدس ٹائٹرل ہے بہت سارے نبی استاد تھے بادشاہ نہیں تھے وزیر نہیں تھے سیاستان نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے انجنئر نہیں تھے ٹیچر تھے ٹیچر معلم معلم تو آپ سب پر مرد عورت آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ ہرس و حوث سے پاک کرو آپ اسے حسد بغث سے پاک کرو آپ اس کی محبت آپ اس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفت ہو کسو کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لئے اور دعا کرو اپنے لئے اور کوشش کرو آپ کی آپس کی فضاء میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے تیسرا ان میں صلح کرائے فریق نہ بنو فریق نہ بنو صلح کرانے کی چکر میں پڑو اس کو اس کے قریب کرو اس کو اس کے قریب کرو تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے ہوں کہ دل پھٹے ہوئے ہیں سلام دعا بھی ختم ہے نفرت بھری ہوئے ہیں بغث بڑا ہوئے تو بھئی یہ چند گزارشات ہیں کوئی لمبہ چوڑا فلسفہ نہیں ہے اگر ان کی ہم رہایت کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری ساری زندگی اللہ کے فضو کرم سے